سلام علیکم جی جتنے بھی دیکھنے والے بہن بہن ہیں امید کرتا ہوں خیر خریہ سوگے جہاں بھی رہے ہستے مستقراتے رہے ہیں ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں الحمدلہ صبح کا ہو گیا آغاز نواز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ سب کچھ کر لیا تک گھر ہو رہی ہیں صفائی ہیں اور میں چھوڑنے جا رہا ہوں سہر و فاطمہ کے پیچھے بیٹھو بیٹھا ہے ان کی مہمہ کل چلی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم نے رہنا ہے بھائی مامو ہمیں چھوڑا آنا صبح تو بھی اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور موٹسنیکل شریف جو ہے نا وہ کر رہی ہے تام اس کے بھی دن ہو گئے ہیں پورے لیکن ہم اس کے بغیر ہیں دورے اور اس کا سٹارٹ ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ سٹارٹ ہوگی تو ہم جائے گے بسا آئے لیکن اس کی حالت بھی کافی جائے بھی ہونا میرے طرح خستہ ہو چکی ہے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں جی اس کو دکشکا لگاتے ہیں جی موٹسنگل ہو چکی ہے سٹارٹ اور ابھی میں نکل چکا ہوں اپنے گاؤں سے اور دیکھتے ہیں جی ان کو چھوڑ کے اس کے بعد ازاز سے کچھ چیزیں اگرہ لے گئے وہ کلیتے ہیں گاؤں کے لوگ جوانا دیکھیں اس طرح پر آفتر آگے گا یہاں پہ بھی رکشے والے آگ جلائے کے بیٹھے جہاں دیکھیں گے آگ جلائی ہوئی لوگوں ہیں آگ جلائے کے بیٹھے ہیں یہ ہمارے گاؤں کو دو نہیں بلکہ تین سائڈے لگتی ہیں اس سائڈ پہ سڑک ہے وہ اس سائڈ پہ بھی روڑا فیصلہ بھا روڑا ہے اور یہ تقریباً سدگرہ موڑ فیصلہ بھاڈ پہ جو منسلی کرتا ہے وہ والا روڑ ہے اور اس سائڈ پہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ادھر بھی ہمارے گاؤں پہ رستا جاتا ہے تین رستے ہمارے گاؤں پہ لگتا ہے مطلب سدگرے والا بھی اور جبوکے والا بھی وہ سامنے جو ہے نا وہ جبوکے والا ہے وہ بھی مارے گاؤں واحد ہمارا گاؤں بھی ایک ایسا ہے وہ اس کو تین رستے لگتا ہے یہ میرے کلاس فیلو جا رہا ہے اس کے ساتھ جو اسلام وغیرہ کرتے ہیں ہاں جی اسلام لیکو ہم راستر بھائی کیا چاہ لہا ہے ٹھیک ہو سناو کم شمدی سردی بھاوز جا رہا ہے یہ میرا کلاس فیلو ہے جی بچپن کا ہے تو میرے چلیں جاتے جاتے اسلام دعا کر لیں اچھے وغیرہ جو ہے نا صبح صبح خاص وغیرہ کتھا کرنے کے لیے چھٹی ہیں بچوں کو تو اس وجہ کر کے یقین کریں کہ ان لوگوں کی حمد ہوتی ہے جو صبح صبح جو ہے نا آ کے گھاس وغیرہ جو ہے نا اپنی بھینسوں کے لیے کلیک کر دی یا سامنے بندہ جو ہے نا گھاس وغیرہ جو ہے نا مطلب کاٹ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں صبح 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 سردی میں وہ گھاس کاٹ تو خیال جی بچوں کا جی سمجھے گھر قریب آنے والا بچوں کے طور پر اتارتا ہے ان کے گھر مزا جانا ہے پرینڈوں کے لیے لینا ہے دانا وغیرہ اس کے علاوہ کچھ احسام کی ڈیٹ آف برٹھ کا ایشو ہے وہ جا کے تھوڑا سا سالوڑ کرنا ہے اس کے بعد باقی بھی روٹین ویڈ جو بھی ہوگی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ سے گزار یہ اگر آپ چینل میں نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوستو ساتھ شیئر کیجئے گا اگر اچھی لگے تو میں سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے میری ویڈے دے گا اچھوں کے لیے کوئی بھی سردی نہیں ہوتی ہے یہ ان کے لیے سردی جو آنا بالکل نہ آنے برابر ہوتی ہیں انہوں نے اپنی جو کھیل کو بنو جاری رہتی ہیں بڑے بھی دیتے ہیں تو فائنلی سہر لوگوں کا آگیا ہے سہر لوگوں کا آتے ہیں بائے بائے کر دو بائے بائے نہیں کرنا چلو ٹھیک ہے جاؤ گا اور مجھے خیددس ملی ایک خالی ڈبی کیونکہ کل سسٹر جو آنا وہ لے کر آئی تھی سالن کیونکہ شام کو آگی تھی لیٹ اور سالن ہمارے گھر سے لے کر رہی اور بیگم صاحبہ نے بھرپور فروائش کی تھی کہ یہ ڈبی واپس لے کر آگی اور پھریندہ مارکٹ میں اور میں نے کہا ایک تو لینا دانا وہ دانا منڈی جائیں گے پھر میں نے کہا تھوڑی دیر کیلئے بھائی کے پاس بیٹھ کر آگ ویرا سیک لیں کیونکہ گلاف سے جو آنا گھر والوں نے دے گئے تھے دھو آج ہی آج ہی مشین میں ڈالے ہیں اور آج ہی میں بزار آئے ہوں کیونکہ منڈی کرنے گیا تھا تو گندے تھے لاہور بھی اور ادھر مامو کانے والے ہیں تو خیر ابھی یہاں بھی کھل دراز گھرات دیکھتے ہیں اور اس کو بعد پر چلتے ہیں ایک دو دکانوں کو اگر کوئی پریندہ مل گیا تو ٹھیک ہے اور نہ کل مہتان منڈی جائیں گے شلوان سکتے ہیں ابھی میں ہوں دانا منڈی اور دانا منڈی میری بڑی یادیں جوڑی ہوئی ہیں اس منڈی کے ساتھ کیونکہ یہ جو رکشہ کھڑا نا اس طرح کا رکشہ میں چلاتا رہوں تقریباً چار پانچ مہینے وہ بھی میں نے چلایا جب کام بلکل زیرو تھا کوئی مل نہیں رہی تو دانا منڈی سے جو آنا آج ہم نے لینا ہے دانا کیونکہ یہاں سے سستہ مل جاتا وہ کٹھا پریندوں کو دانا گیا تو جس دکان پہ میں نے جانا ہے وہ پتہ نہیں ابھی تک کھلی ہوگی یا نہیں اور نہ کسی بھی دکان سے لے لے گا ایسے جس بندے سے میں لیتا ہوں دانا اس کا ساتھ رہتا ہے کیونکہ پریندوں کو دھانا جوانا جتنا اچھا ہم کھاتے ہیں اتنا ہمیں پریندوں کو ڈالنے چاہیے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئے مقروق ہے پریندہ بھی کیونکہ اللہ باگ نہیں اسے بھی خلق کی ہے پیدا کی ہے تو خیر دیکھتے ہیں ابھی دکان آئے گی یہ والی دکان آئے گی میرے خیرم اکھلی تو یہاں سے لیتے ہیں اور بھی چلتے ہیں ابھی آیاں یہ سبزی منڈی سبزیاں وغیرہ تھوڑی بہت لے لیں گھر کے لیے میں نکا کیونکہ اکٹھے ایک دفعہ جو پیسہ لگنے ہوتے ہیں وہ لاک جاتے ہیں پھر پریشانی نہیں ہوتے تو ہم جاندی آلو وغیرہ لیتے ہیں فائنلی جی سبزیاں وغیرہ لے لیاں کافی کچھ ہے اور ادھر سے دائم کی قرآنی تھی فوٹو دائم کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی نا جو نا ڈیٹ آف برت کا اشو بنا ہوا ہے اس سلسلے میں پھیر رہا ہوں ابھی انہوں نے کہا جی خوٹو سوٹو سٹام وغیرہ سارا کچھ لکھے دیں تین سال کا ہو گیا آپ نے ابھی تک جو اس کا نام نہیں لکھوایا میں لاہور جوب کرتا تھا جس کی وجہ کر گئے نا دائم کا نام نہیں داخل کرا سکا بھائی چھوٹا نے لکھوایا یعنی مجھے تھا یہ لکھا ہو تو خیر ابھی چلتے ہیں سٹام لینے کے لیے فائنلی جی میں ہوں گھر سبزیاں وغیرہ لے کے پہنچا ہوں اور زہیب جاں میرا کر رہا تھا دہزار سامنے آگ جلائی ہوئی اور یہاں پہ بیٹا چلے خیر زہیب کا امبال دے کافی دن میں ہو گئے ہیں میں نے کر لیا چھل لیکن یار مہربانی تمہاری میں نے سوچا یہاں سردی ہے وہ بھی سردی میں بلوک نہیں بناتا باقی ابھی چلے سبزیاں وغیرہ لیے چکن لیا ہے مکرونیاں بچے کہتے ہیں ہم نے کھانی اور یہ تھوڑا سا کیمہ لیا ہے بناوانے کے لیے پیسے عادت ہی آئے تھے میں نے کہا چلے تھوڑا تھوڑا راشن تو ڈالیں یہ ماشاءاللہ یہ کون ہے دائم دائم یہ کون ہے میں دائم ہاتھ نہ لگا گندی ہو جائیں گے یہ دو یہ دائم کا جو نو کاغذات کا مسئلہ ہے تو وہ حل کرواتا پھر ڈیٹا بھرت گا چلو ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو دے دو ایک دفعہ دے دو ایک دفعہ پھر لے لینا مکرونیاں کھانی ہیں ممہ کو مکرونیاں بنا دے آپ کو ٹھیک ہے چکن بھی دے دو ممہ کو یہ جی میری یہ دانہ جو ان مرگیوں کا ہے اور یہ دانہ نا یہ میری اوپر والی مرگی ہیں جو ان کا ان کا بھی دانہ بانی کرتا ہوں چلو ادھر چلو یہ بھی ادھر آگیا چلو ادھر چلو یہ تمہارے والا مخاصہ دے گا یہ اس کے کام چیک کر رہو یہ سارا دن مادیوں کو پیچھے پڑا رہتا ہے میں یہ نیچھے اور نیچھے جو انہ تیاری ہو رہی ہے مکرونیاں بننے لگی اور یہ سالن آلو گیرا بننے لگی باکی جی بے گل ساب اوپر کپڑے گرہ ابھی کھلا رہنے گئی تو جی دوستو ابھی زہیب جیو انہا وہ مبائل لے کے چلے جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں اپنے مبائل کے ساتھ جتنے بھی ہوئے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں تو باکی جی آپ کی بہت زیادہ میربانی ٹھیک ہے تھانکیس سو مچ جیسا میں نے پہلے بتایا نا مبائل میرا تھا زہیب کو میں نے بیج دیا اس لئے بیج جاتا تھا یا زورت پڑے گینا تو اس سے چلو لے رہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ترفنیچلی حلاات ہونے کے وجہ سے میں نے اس لئے بیج دیا خیار اللہ خیار کر رہے ہیں انشاءاللہ لے لیں کہ اللہ پاک نے اگر چاہا تو جندی تو انشاءاللہ باکی آپ اپنے مبائل سے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں